سلام انہوں ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو بیماریوں پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کی ہوئے ہم آج کل بچوں کی ڈائیت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کتنی پریشانی ہوتی ہے جب ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے گھر میں پیرنٹ ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں سب بچے سب بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ایک بیماری کے بعد دوسری بیماری وہ دوسرے بچے بھی بیماری کا شکار ہوتے رہتے ہیں تو اتنی پریشانی ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کا ذرا سا خیال کر لیں اس کی ڈائیت کا خیال کر لیں اس کو صحیح طریقے سے کھانے پینے کا اس کو جو بھی نیوٹریشن اس کو صحیح طریقے سے دیں تو اس لئے میں ہم آپ سے سپارش کریں گے کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھئے سنیے سمجھئے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ مغرب ممالک میں جو فلاحی مملکتیں جو ہیں انہوں نے اس کے پر بہت زیادہ توجہ دی ہے کہ جس سے غزہ میں بہتری آئی ہے وہ اپنے سکولوں میں ناشتا ہے جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ جیسے بچوں کی یہ عام عادت ہوتی ہے ہمارے جیسے ملکوں میں بھی اور بچے سب ایک طرح کے ہوتے ہیں باہر دوسرے مغربی ممالک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بردستی ناشتہ کرا کے بھیجنا پڑتے ہیں تو انہوں نے یہ روٹین رکھا ہے کہ جو بچے ناشتہ نہیں کر کے آتے جیسے گھروں سے تو وہ اپنے ہاں جو ہے دودھ کم از کم دودھ اور سیریل وغیرہ ہے جو دلیا وغیرہ ہوتا ہے اس کا انتظام ہوتا ہے بچے جتنا چاہے کھا لے تو ہم بھی یہی سفارش کریں گے کہ ہمارے ملک میں بھی بہت لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے اور اپنے قوم کے ہمدرد بھی ہیں تو اگر وہ مختلف سکولوں میں جیسے کم جو بہت ہی جو ایسے سکول ہیں جن میں متوسط طبقے کی بچے پڑتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ایسا ناشتہ کا انتظام کر دیں ایک انسان اگر نہیں کر سکتا تو دو چار فیملیز مل کے کر لیں لیکن کریں ضرور اس لیے کہ آپ کے یہ روشن مستقبل آپ کے قوم کے مستقبل کا دارمدار انہیں بچوں پر جو آج کل سکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو اگر یہ بچے صحت مند ہوں گے ذہین ہوں گے تو آپ کے قوم کو کہیں سے کہیں لے جائیں گے آپ کے ملک کا نام روشن کریں گے آپ کو یہاں بھی عجر ملے گا اور آگے جا کے بھی آپ کو اس کا عجر ملے گا تو اس کی طرف کوشش کیجئے جب ان ملکوں نے یہ کیا کہ سکولوں میں ناشتے وغیرہ کا اچھا سا انتظام کر دیا تو پھر کیا ہوا کہ بچوں کی صحت میں بہتری آئی لڑکوں اور لڑکوں کی وزن اور قد و قامت میں اضافہ ہوا ظاہر ہے کہ ناشو نومہ میں اچھی غزائیت اہم ہے لڑکیاں جو بلومول جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا اچھی غزہ سے محروم رہتی ہیں متوازن غزہ کی زیادہ مستحق ہیں تاکہ وہ تندرست رہیں صحت مند بچے ان کیا ہوں بچوں کی پروش کرنے کی ان میں مناسب قوت ہو اور اپنے اہل خانہ کے لیے سہا رہوں جیسے کہ ہم کہیں گے مغرب میں بھی ظاہر ہے کہ خواتین جوہنہ جوب کرتی ہیں ہمارے ہم بھی جوب کرتی ہیں اور گاؤں میں تو خاص طور سے آپ نے دیکھا ہوا کھتوں میں بھی کام کرتی ہیں اور مینط مزدوری بھی کرتی ہیں گھروں میں بھی کام کرتی ہیں اور ساتھ میں ان کے بچے بھی ہو رہتے ہیں کم خوراکی کا شکار ہوتی ہیں اتنی تکلیب دے ان کی سیچویشن ہوتی ہے کہ شوہر کو بھی اچھا کھانا مل جاتا ہے بچا گچا بچوں کو بھی مل جاتا ہے لیکن وہ تو بالکل تیسرے درجے کے اوپر رہتی ہیں جبکہ مینط سب سے زیادہ خواتین ہی کرتی ہیں تو ہم خواتین سے درخواست کریں گے کہ کچھ کریں خواتین کے لیے تاکہ ان کی صحت جوہ نا اچھی ہو اور معاشرہ ہمارا جوہ نا بہتر سے بہتر چلے اور قوم جوہ نا بچے پیدا ہوں اور قوم ترقی کریں تو بچوں کی ہمارے بچوں کی آج اور آئندہ کی صحت کا انسار اس بات پر ہے کہ ہم آج کس طرح ان کا خیال کریں اس بات سے سرف نظر نہیں کیا جاتا کہ آج کی انتہائی مصروف زندگی میں غزہ پر کما حق ہو تواجر نہ دینے پر تباہی اور بربادی ہمارا مقصوم بنتی جا رہی ہے کتنے بچے ہیں جن کو غزہ نہیں ملتی خوراک نہیں ملتی کتنے لوگ ہیں جن کی توجہ وریوں میں اتنا مال ہے اتنا مال ہے ہم ان سے کوئی قرض نہیں ہے لیکن ہم عوام سے یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کا خیال کریں اور ایک دوسرے سے ہمدردی کیجئے خاص طور پر بچوں سے شکریہ